السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ تو ہم سٹارٹ کر چکے تھی نیومریکل پرابلمز کی سیریز ہمینورٹ سکس کے نیومریکل پرابلمز سٹارٹ کر چکے تھی جو کہ ہے ورک ان انرجی یہ فیزکس ہے گریڈ نائم کا کےپی گورنمنٹ کا ٹیکس بک ہے تو ہم پسٹ فارٹ میں نیومریکل ون، ٹو، تری اور فور دیٹیل سے ڈسکس کر چکے تھی وہاں پیچھے ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک میں ہم کور کریں گے فائیف سکس آر سیون جو اس نیومریکل کے آخری تین نیومریکل سٹارٹ کرتے ہیں آج کے نیومریکل سے نیومریکل نمبر فائیف میں کیا پوچھتا ہے کتنا پاور چاہیے پارسکائی ہیل چیئر لیفٹ ایک سکائی ہیل چیئر لیفٹ ہے مطلب ایک چیئر لیفٹ ہے در ٹرانسپورٹ فائپ ہنڈرڈ پیپل جو کہ پانچ سو پیپل کو ٹرانسپورٹ پانچ سو لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ایوریج ماس سکسٹی فائپ کیجی ہر ایک بندے کا ایوریج ماس کتنا ہے سکسٹی فائپ کیجی ہے مطلب ہم یہ چیئر لیفٹ جو ہے یہ پانچ سو بندوں کو لے کر جاتا ہے ہر ایک بندے کا ایوریج ماس کتنا ہے سکسٹی فائپ کیجی اگر پانچ سو پیپل ہیں تو اس کو ہم نے سکسٹی فائپ سے ہر ایک کو ملٹپلائی کرنا ہے پر آر ایک گھنٹے میں یہ پانچ سو پیپل کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو ان انکریز ایلیویشن آف ٹویل ہنڈر میٹر اور اس دونوں ایلیویشن کے بیچ میں ڈیفرنس کیا ہے فرض کر یہ فرسٹ ایلیویشن ہے فرس جگہ یہاں سے یہاں تک لے کر جاتا ہے تو یہ ایلیویشن ڈیفرنس کیتنا ہے یہ ہے ٹویل ہنڈر میٹر تو اس میں ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہم نے پاور فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو میں اس سے ڈیٹا لگ دیتا ہوں اور اس کے ایلیوئرمنٹس کیا ہے وہ میں لگ دیتا ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے پاور فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ماس ہمارا ساتھ کتنا ہے ماس ہمارا ساتھ ایک بندگی کا 65kg ہے تو پانچ سو بندگی کا کتنا ہو جائے گا وہ پائیپ ہنڈر سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ماس ہمارا ساتھ اتنا ہو جائے گا پر آر کی بات کیجے اس نے تو ٹائم کتنا ہو جائے گا سکسٹی منٹ سے تو سکسٹی کو میں سکسٹی سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ میرے ساتھ آئے گا تری تاوزنڈ سکس ہنڈر سیکرڈز ٹائم میرے ساتھ اتنا آ جائے گا اور ایلیویشن ایچ کیا ہے ٹویل ہنڈر میٹر ہے جی کی ویلی میں کیا لے سکتا ہوں نائن پوائنٹ ایٹھ میٹر پر سیکرڈ نیمریکل بہت سیمپل ہے میں پہلے ماس کلیکلیٹ کر لیتا ہوں ماس میرے ساتھ کتنا ہو جائے گا سکسٹی فائیپ ملٹیپلائی پائیپ ہنڈر پانچ سو بندے ہیں اور یہ ایک کا ویٹ ایوریج سکسٹی فائیپ کیج ہے تو میرے ساتھ آئے گا ترٹی ٹو تاؤزنڈ فائیپ ہنڈر کیجی یہ میرے ساتھ ماس ہو گیا فارمولا میں کون سا یوز کروں گا تو میں لکھ دیتا ہوں سلیوشن میں کہ پاور ایکوالز اینرڈی دیوائیڈ بائی ٹائم یہ فارمولا ہے اب یہ اینرڈی کون سی ہے اس میں اینرڈی جو یوز ہوتی ہے وہ ہے میرے ساتھ پوتینشل اینرڈی پوتینشل اینرڈی ریوائیڈ بائی ٹائم پوتینشل اینرڈی کیون میں نہیں کیونکہ اس میں ہائٹ کا وہ ہے ایک ہائٹ سے دوسری ہائٹ کو لے کر جاتا ہے تو پوتینشل اینرڈی کس کے برابر ہے وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ایم جی ایچ divided by team میں کر دیتا ہو ساری ویلیوز میرے ساتھ ہیں میں اس میں input کر کے calculations کر لوں تو میرے ساتھ answer آ جائے گا mass کتنا ہے 32,500 multiply g میں نے 9.8 لیا ہے multiply height میرے ساتھ کیا ہے 1200 divided by time میرے ساتھ کتنا ہے time 3600 seconds ہے تو power میرے ساتھ کیا آئے گا میں calculator سے کر لیتا ہوں 32,500 یہ دیکھ لیں 32,500 multiply 9.8 multiply 1200 اس سے میرے ساتھ یہ value آتی ہے میں اس کو divide کر دیتا ہوں کس سے 3600 سے equal دباتا ہوں تو میرے ساتھ آتا ہے یہی answer 106166 166 اور اس کا unit کیا ہے watt ہے W اس کا unit ہے صحیح ہے watt سے ہم اس کو represent کرتے ہیں تو میرے ساتھ اتنا power آ گیا left کو اتنا power چاہیے left اتنا power use کرتا ہے تاکہ 65 500 people کو جو 65 ان کا average mass ہے ایک گھنٹے میں 1200 meter height پر لے کر جائے elevation difference پر چلتے ہیں numerical number 6 کی طرف اور اگر اس answer کو آپ لوگ scientific notation میں لکھنا چاہے تو میں اگر کر لیتا ہوں 12345 تو میں لکھ سکتا ہوں 1.06 into 10 کی پاور 5 watt یہ میرے ساتھ اس کا answer آ گیا ابھی numerical number 6 read کرتے ہیں numerical number 6 میں کیا ہے how long will it take a 2750 watt motor to lift 385 kg sofa set to a 6 story window of 16 meter above تو یہ ہم سے کیا پوچھتا ہے اگر یہ how long will it take مطلب یہ ہم سے time پوچھتا ہے کہ کتنا time لگے گا تاکہ ایک اتنا motor lift ہے مطلب یہ پاور ہمیں given ہے 2750 watt power یہ motor use کرتا ہے to lift a 358 کے 385 kg sofa set ایک mask اس کا given ہے sofa set کا mask کتنا ہے 385 kg ایک motor left ہے جو اتنا power use کرتا ہے اور اتنے mask کا sofa set ہے وہ 6 story کھولے کر جاتا ہے 6 story کا height کتنا ہے height پر لے کر جانا ہے اتنا power use ہو رہا ہے تو یہ کتنا time لے گا اس question میں یہ پوچھا گیا ہے تو چلو start کرتے اس سے data link دیتے ہے اس میں بھی question number 5 formula use ہوتا ہے time ہم نے پاور 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 آٹ کیا تات میں لگ دیتا ہوں time ہمیں چاہیے معلوم کریں گے ہم time power ہمارے ساتھ کیا ہے پی میں لگ دیتا ہوں power 2750 watt 2750 watt power is ہو رہا ہے اس motor سے اور mass کتنا ہے صوفہ کا یہ 385 kg 385 kg اس کا mass ہے اور height کتنا ہے 16 meter gql میں کیا لوں گا 9.8 meter per second square صحیح ہے اب میں formula لگ دیتا ہوں formula تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا potential power equals potential energy divided by time ہم potential energy use time find out out time time کو میں لے کر آتا power کو نیچ division میں لے کر جاتا ہو time میرے ساتھ کیا ہو جائے گا potential energy divided by power p potential energy کی جگہ میں کیا لگیتا mgh divided by p اس میں values put کر دیتا ہوں بہت simple numerical mass کتنا ہے 385 ہے multiply g میرے ساتھ 9.8 height میرے ساتھ 16 میٹر ہے divided by power میرے ساتھ کتنا ہے یہ ہے 2750 2750 time میرے ساتھ کتنا آجائے گا calculator سے کرتے ہے calculations 385 multiply 9.8 multiply 16 میں ساتھ کیا آتا ہے میں اس کو divide کر لیتا ہو کس سے divide کر لیتا ہوں میں اس کو زوم آؤٹ کر لیتا ہو اس کو میں divide کر لوں گا کس سے 2750 سے 2750 تو یہ میرے ساتھ کتنا آتا ہے 21.95 seconds 21.95 seconds اس کو میں لگ سکتا ہو 22 round up کر اس کو 22 seconds بھی لگ سکتا ہو تو اس question میں کیا چاہیئے تا time چاہیئے تا اگر motor power use کرتا ہے اتنا mask power unit power equal potential energy divided by time use کر کے میں نے time find out کر دے چلتے ہے numerical 7 کی طرف how much work can a 2 horsepower motor do in 1 hour 2 horsepower کا motor ہے وہ کتنا work کرتا ہے ایک گھنٹے میں مطلب اس میں power given ہے time given ہے اس سے ہم نے کیا calculate کرنا ہے work done calculate کرنا ہے بہت simple numerical ہے صرف ایک conversion ہے question سے میں data لکھ دیتا ہوں power equals 2 horsepower given ہے اور time کتنا given ہے 1 hour 1 hour کو میں convert کر لیتا ہوں seconds میں تو یہ میرے ساتھ آئے 60 multiply 60 which is 3600 seconds یہ میرے ساتھ time ہو گیا اب ہم horsepower کریں گے تو ہم معلوم ہونا چاہیے کہ when horsepower equals 746 watt تو 2 horsepower کس کے برابر ہو جائے 2 multiply 746 watt اس سے میرے ساتھ کیا آئے گا answer 2 horsepower ہمارے ساتھ برابر ہو جائے گا کس کے میں یہاں کر لیتا ہوں 746 multiply 2 اسے میرے ساتھ آتا 1492 1492 وارٹ یہ وارٹ کے برابر ہو گیا جو کہ میرے ساتھ power کی ویلیو اب میں فرمولا لکھ دیتا ہوں فرمولا کون سائز power equal work done energy بھی لکھ سکتے work done بھی لکھ سکتے دونوں سیم چیزے وارٹ بائی time وارٹ done یہاں پہ ہم نے find out کرنا ہے تو time کو میں ادھر لے کر جا کر multiply میں لکھ دوں گا تو w میرے ساتھ کیا ہو جائے گا p multiply t p میرے ساتھ کیا ہے یہ میں نے calculate 1492 multiply 3600 3600 کون سا ہے یہ time ہے جو seconds میں میں use کیا یہ سے work calculate کر لیتا ہوں تو یہ 1492 multiply 3600 سے میرے ساتھ اتنا آتا ہے 5 371200 اور اس کا unit کیا ہے جول اس کا unit ہے work کا اب اس کو اگر scientific notation میں لکھنا چاہے تو 123456 اس کو میں 6 لکھ سکتا ہوں w equals 5.37 multiply 10 power 6 joules تو motor اتنا work کرتا ہے اس case میں question number 7 اس ایکسرسائز کا آخری question تا نیومیریکل تھا جو unit number 6 work in energy کا تھا ہم انشاءاللہ اپنے next lecture میں start کریں unit number 7 properties of numerical problems اس کو details سے solve کریں گے تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ 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 پوچھ سکتے ہیں باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیج گے ہمیں سپورٹ کی جئے گا تا کہ ہم آپ لوگ کے لیے اس